جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ بات کریں گے کریڈ کی جو کہ ہے کریٹ ریٹ اپ ڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ لیکن اس بار ہم یوز کریں گے سٹور پروسیڈرز سب سے پہلے یہاں پہ سیکل سار مینجمنٹ سٹوڈیو اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایک ڈیٹا بیس ہے یوٹیوب اور اس میں ٹیبلز ہے ڈی بیو ڈاٹ کلاس اس کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا ڈیزائن ہے آئی ڈی فیل جو کہ پرائمری کی ہے اور آٹو انکرمنٹڈ ہے نیم فیلڈ ویریبل کریکٹر ایڈرز رول نمبر انٹیجر ہے اور ای میل بھی ویریبل کریکٹر کا ہے اور اس میں ریکارڈ جو ہے بھی ایک دو ریکارڈ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں چونکہ یوز کرنے ہے سٹور پروسیڈرز تو ہمیں جانا ہے یہاں پروگرام ایبیلٹی میں اور رائٹ لکھ اسٹور پروسیڈرز پر کلک کیجئے اور کنٹرول دبائیں اور پورے کو ڈیلیٹ کیجئے اب ہمیں کرنا ہے کریٹ پروسیڈر پھر پروسیڈر کا نام میں لکھوں گا سب سے پہلے انسرٹ ڈیٹا انٹو کلاس جو کلاس کا نام ہے اب ہمیں لکھنا ہے ایز دن بیگن اور فائنلی اینڈ یہاں پہ چونکہ جو ہمارا ٹیبل ہے اس میں یہ فیلڈ سے آئی ڈی نیم ایڈرس ای میل اور رول نمبر تو یہاں پہ ہم کچھ ویریبل کریٹ کریں گے سب سے پہلے نیم جو کہہ ویریبل کریکٹر کا اس کے بعد ہے ایڈرس جو کہہ ویریبل کریکٹر کا اس کے بعد ہے رول نمبر جو کہہ انٹیجر ٹائپ اس کے بعد ہے ای میل جو کہہ ویریبل کریکٹر اس کے بعد بگن بگن میں ہم قویری جو بھی ہماری ڈیٹا بیس قویری ہے وہ تو یہاں پہ ہم انسرٹ کریں گے انسرٹ انٹو کلاس 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 کنیو کی ٹیبل کا نام ہے یہاں پہ پھر بیلیوز اور یہ اب یہاں پہ کیا کیا ہم ہی کرنا ہے ایک تو نیم جوسرا ایڈرس رول نمبر ڈالنا ہے اور ای میل ڈالنا ہے یہ وہ ہم نیکس لائن پہ لے آتے ہیں سو کیا کیا ہمیں چاہیے ایک تو نیم اب یہ جو ہے یہ ویریبل ہمیں یہاں پہ کریٹ کیے ہیں تو یہ دے دیں گے ایڈرس ایڈرس رول نمبر اور ای میل اب یہ ہمارا سٹور پروسیجر بن گیا لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایگزیکیوٹ کر کے یہاں پہ دیکھیں کمانڈ کمپلیٹس سکس بلی تو یہ ہمارا سٹور پروسیجر بن گیا ہے اب ہم شروع کریں گے جو بی بی ڈارٹ نیٹ جو ہم میں نے اوپن آریری کیا ہو اس میں میں نے ایک فارم بنایا ہے اور اس فارم میں کچھ ٹیکس بوکس میں نے ڈالے ہیں ایک لیبل بنایا ہے اور بٹن سے یہاں پہ میں نے ان کا نام چینج کیا ہوا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ٹیکس باکس اس طرح نیم ایڈرس رول نمبر اور ای میل آئی اور ایگزٹ بٹن پہ میں کوڈ لکھوں گا کہ یہاں پہ یہ انڈ لکھیں گے تاکہ ہمارا اپلیکیشن جو ہے بند ہو جائے اور اس پہ میں کیا چاہتا ہوں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ جتنے بھی فیلڈز یہ آٹومیٹ کے لیے کلیر ہو جانے چاہیے سو آئی ڈی ٹیکس باکس ڈالت کلیر آہ نیم ٹیکس باکس ڈالت کلیر دن ہے ایڈرس ٹیکس ایڈرس ٹیکس باکس ڈالت کلیر دن ہے رول نمبر ٹیکس باکس ڈالت کلیر اور فائنلی ہے ای میل ٹیکس باکس ڈالت کلیر اور یہاں پہ میں آئی ڈی ٹیکس باکس ڈالت فوکس لکھوں گا تھاکہ جب میں کلیر کروں گا تو ہمارا کرسر آئی ڈی ٹیکس باکس میں چلا جائے اب ہمیں insert پہ code لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم name space include کرتے ہیں imports system.data imports system.data.sql client یہاں پہ میں دوں variables لوں گا con as sql connection اور command as sql command command اب یہاں پہ code لکھیں گے con connections equal new sql connection اور یہاں پہ اس کا ہوگا جو کہ server وہ ہے local host data source جو کہ ہے یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں وہ ہے compared pc then database جو کہ ہے youtube اور finally ہمارا integrated security جو کہ ہے sspi اب cmd جو کہ ہے new sql command new sql command cmd.comand text جو کہ ہوگا store procedure کا نام تو یہاں پہ آپ اس کو write click کر کے copy کیجئے اور یہاں پہ اس کا double quotes میں paste کر دیجئے اب cmd.comand type جو کہ ہے command type dot store procedure اب cmd.parameters dot add with value جو کہ ہم parameters use کریں گی تو سب سے پہلے ہے name sorry name جو کہ ہے name جس کا value آ جائے گے name text box dot text سے اور اسی طرح یہاں پہ ہے address اس کے بعد ہے یہاں پہ address text box dot text اس کے بعد ہے role number جو کہ ہے role number text box dot text اور finally ہے email جو کہ ہے email text box dot text سے اب میں connection کو open کروں گا اور lb sorry cmd dot execute non query تو query چلے گی اب lbl message dot text ہے record inserted successfully connection کو ہم close کریں گے ہم actually یہاں پہ بھی connection کو close کر سکتے ہیں سوہ اب ٹرائے کر لیتے ہیں یہ چلتا ہے کی نہیں مائک یو اسے role number 21 مائک at gmail.com insert پہ کلک کریں گے اوہ کچھ ارر دکھا رہا connection property has not been initialized مسئلہ یہ ہے cmd dot connection تو ہم نے دیا ہی نہیں اس کا سوہ اب چلنا چاہیے مائک یو اسے ٹوینٹی وان مائک at yahoo ڈاٹ کام insert record inserted successfully چیک کر لیتے ہیں آپ پہ ہمارا ریکارڈ اس میں آگیا ہے کی نہیں execute مائک ٹوینٹی وان یہ آرہا کوئی چیز جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے تو اس پہ clear پہ میسیج بھی اس کا ہم یہ لکھ لیں گے lbl message اس کے clear پہ lbl message dot text equal ڈیس lbl message so اب ہم چاہتے ہیں کہ update record کریں تو اس کے لئے بھی ہم پہلے یہاں پہ آئیں گے store procedures میں لیکن یہاں پہ آپ کا store procedures دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کو تو اس کے لئے right click کیجئے refresh کیجئے تو آپ کا جو ہم نے ابھی بنایا store procedure تو آپ کو دکھنے لگے گا تو ایک اور right click so اس کو create procedure procedure کا نام update table class کا نام دکھیں گے as begin اور finally end یہاں پہ ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو id field ہمارا چاہیے جو کہ integer اور name جو کہ ہے variable character then address variable character اور ہے rule number جو کہ integer type اور file نہیں ہے email جو کہ ہے variable character variable character کا اب begin اب چونکہ ہم نے update کرنا ہے so update class update class set name add name name address address sorry roll number add roll number and email add email where id equals add id add add up add کریں execute کریں execute execute successfully تو اب ہم یہاں پہ code لکھیں گے اب یہ میں یہاں پہ copy کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک copy paste کرتے ہیں we اب cmd کمانڈ ٹیکس جو ہے ہمارا وہ ہے سٹور پروسیجر کا نام تو یہاں سے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں رائٹ کلک کاپی اور یہاں پہ رائٹ کلک پیسٹ اب سی امڈی ڈاٹ میں یہاں سے بھی سارا کاپی کر لیتا ہوں رائٹ کلک ٹائم بچ جائے گا ہمارا سو کنٹرول وی پیسٹ کنیکشن ڈاٹ اوپن وہ سی امڈی ڈاٹ ایکسکیوڈ نانکری کنیکشن کو کلوز کر لیتے ہیں اور لی بی ایل لی بل ہے لی بی ایل ڈاٹ ٹیکسٹ ایکولز ریکارڈ اپ ڈیٹڈ سکسس فولی چیک کر لیتے ہیں اپس یہاں پہ لیکن ہم نے ایکچلی جو ہمیں یہاں پہ چاہیے وہ آئی ڈی بھی چاہیے تو اس لیے ہم نے آئی ڈی یہاں پہ نہیں لیا ہوا ہے تو اس کو کاپی کر کے یہاں پہ سب سے پہلے ہم آئی ڈی لیں گے اور وہ ہوگا آئی ڈی ٹیکس بکس ڈاٹ ٹیکسٹ کلک کر لیتے ہیں چیک جب سیو سو چونکہ ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو بسکلی ہم وہ سرچ پہ دیکھیں گے بعد میں کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں سو سب سے پہلے اب ہم ڈی لیٹ پہ جائیں گے اب اس کا بھی سٹور پروسیجر بنائیں گے سو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا سو نیو پروسیجر create پروسیجر ڈی لیٹ ریکارڈ میں یہ نام دوں گا as begin and end یہاں پہ کیونکہ مجھے ڈی لیٹ کرنا ہے تو مجھے آئی ڈی انٹیجر ہوگا یہ آئی ڈی ہوگا سو آئی ڈی اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے delete from class where id equals at id سو اس کو execute کریں گے executed successfully اب یہاں پہ آئیں گے delete button پہ ہمیں actually یہی سارا چاہیے تو copy یہاں پہ paste کریں گے اب یہاں پہ store procedure کا نام change ہوگا جو کہ ہے delete record چاہیے نہیں دیلیٹ کرنا ڈی سے so record deleted successfully چک کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے records ہم دیکھیں تو یہ ہے ہمارے records اب میں ڈی نمبر 8 کو delete کرنا چاہتا ڈی نمبر 8 delete record delete successfully چک کر لیتے ہیں ہو رہا ہے کیا نہیں execute yes یہاں سے record delete ہو گیا ہے اب ہے ہمارا جو next ہوگا وہ ہے ترجی functionality check کر لیتے ہیں سو سب سے پہلے ہم یہاں پہ واپس جائیں گے store procedures پہ new store procedure ہم بنائیں گے create procedure ہم میں search yes search record as begin and end یہاں پہ ہمیں record search کرنا ہے تو id integer type name variable character اس کے بعد address جو کہ variable character اس کے بعد ہے role number جو کہ integer type اور finally ہے ہمارا email جو کہ ہے variable type variable character کو کوئی کوئی کیا اس variable character کوئی کیا character کا select select name address then اس کے پاس رون number اور finally ہے email from from class where id equals id تو execute کریں گے successfully executed اب یہاں پہ search پہ ہم code لے سو یہاں پہ ڈبل کک کیجئے اس کو یہاں سے ہم اس کو اچھلی یہاں سے ہم یہاں تک copy کریں گے right click copy کیونکہ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے so double click paste اب یہاں پہ چونکہ ہم نے search یہاں پہ paste کریں گے so یہ ہمارا آگیا ہے اب ہم کریں گے ہم پہ ڈیم declare کریں گے adap adapter as SQL data adapter new SQL data adapter d d t as new data table up adapter is equal to new SQL data adapter command or adapter ap adapter dot fill ہمارا data table اب for loop chalائیں for each data reader as data in d dot rows dot lb lb message dot text ہم لکھیں گے record found record found اور ساتھ میں name textbox dot text equals to data reader dot item zero then address dot text data reader dot item one then name address then we have got rule number dot text equals data reader dot item two and finally email textbox dot text equals data reader dot item jokio got three ka so check کر لیتے ہیں ہمارا table جیسے ID number 7 ہے 7 چک کر لیتے سرچ یہ دکھا رہا ہے جو on london so یہ work کر رہا ہے اب ہم نے یہ دیکھ نہ تھا کہ update کر رہا ہے نہیں اس کا roll number میں 11 رکھنا چاہتا ہوں update record update successfully اگر یہاں پہ چک کر لیتے ہیں تو یہ definitely کام کر رہا ہے so thank you so much guys so اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگیا تو definitely اس کو like کیجئے share کیجئے اور میری چینل کو subscribe کیجئے تا کہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو update ملتا رہے تو thank you so much